الدین الخالد میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے ہمارے والدے گرامی مربی و محترم استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ تیم مکی استاذ جامع سلفیہ بنارس جو حال ہی میں ہمارے درمیان سے اس دارفانی سے کوش کر گئے ان کی چند نصیحتیں تھیں ہم طلبہ کے لئے وہ نصیحتیں انہوں نے عربی دبان میں لکھی تھی جس کو میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے اور اس کو مہدیس میں میں نے چھپوانے کے لئے بھی دیا تھا جو کہ مہدیس مارچ و اپریل دوہدر چوبیس میں چھپ کر آ بھی گیا ہے موضوع فارغی نے مدارس کے لئے چند نصیحتیں بات شروع کرتا ہوں تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اسلام کو ہمارا دین بنایا اور سعادت و سنخوری اس کے لئے مقدر فرما دی جو اس کے خدود پر ٹھائر جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے اور اسلامی آداب کے دیور سے آراستہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت و ضرورت و سلام نازل ہو تمام رسولوں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و تمام صحابہ پر اور ان پر بھی جو تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقصے قدم بھی پیروی کرے اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت و اطاعت کیلئے پیدا کیا تاکہ سب یک سوئی کے ساتھ اس کی بندگی میں لگ جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھائرائیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری انسانیت اس بات سے آجز ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی نفع کھیچ لائے یا اپنے اوپر سے کوئی نقصان ہٹا پائے اور یہ بھی جان لیں کہ ان کی عقلیں تمام صلاح و رشت و ہدایت کے راستوں کا ادراک کرنے سے قاسر ہیں جب تک کہ اللہ تعالی کی توفیق و ہدایت اور اس کی مدد و عنایت شامل حال نہ ہو دلوں کے لئے کوئی شرور نہیں اور سینوں میں اس وقت تک کوئی انشراہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچی عبادت میں نہ لگ جائے اور اللہ کی محبت میں اخلاص نہ پیدا کر لے اور پوری طرح آجدی و انکساری سے اس کے سامنے جھک نہ جائے اور اللہ کے سوا اپنی نظر کو ہر طرف سے فیر نہ لے ایک پکے مومن کے دل کے خیالات اور اس کے ضمیر کے افکار اپنے رب سے مربوط ہوتے ہیں اور وہ اوامر کی بجعوری اور منہیات سے گریز کرتے ہیں وہ اسی کو حلال سمجھتے ہیں جس جو اللہ جللہ شانہو نے حلال کیا اور اسی کو حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ شرعی حدود حدود و قیود اور پابندیوں پر ٹھائرے رہتے ہیں اپنی منمانی زندگی نہیں گزرتے حد سے گزرتے نہیں ہیں وہ سیدھے اہم اور آلہ ہوتے ہیں اور دنیا سے رشتہ اور تعلق جوڑنے میں غلو کرنا حد سے دادا دنیا و مافیہ میں ڈوب کر سرشار ہونا یہ چیز انسان کو اس دنیا کا غلام اور دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے اور اس سے اس کی توحید بھی متاثر ہوتی ہے اور پھر نتیجتاً وہ صحیح مطلوب دھنگ یعنی اخلاص سے عبادت انجام نہیں دے پاتا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے یعنی دنیا سے زیادہ لگاؤ اور رقبت رکھنے میں اس میں ڈوب کر دنگی گزارنے میں اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ خواہشات اور دنیاوی لدتوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جب جب اس کو اس کی مردی کے مطابق ملتا ہے تب ہی راضی ہوتا ہے اور جب منشاء و مراد اور مقصد کے خلاف پاتا ہے تو اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر غصہ اور ناراضی جتاتا ہے تو حقیقی بندگی صرف اور صرف دل سے ہی ہو سکتی ہے اور اللہ کا حقیقی بندہ جب اس کو مقصد حاصل ہو تب بھی راضی رہتا ہے اور جب مراد تک رسائی نہ ہو تب بھی اللہ سے خوش اور عضا مندی کا ادھار کرتا ہے اور اس کو بھی وہ ناگوار گزرتا ہے جو اس کے رب کو ناپسند ہوتا ہے الغرض اللہ کی رضا ہی میں اس کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اس کی ناراضگی ہوتی ہے آخری بات یقیناً مسلمان تب تک اپنے مقصد میں کامیاب و سرخرو ہوتے رہے جب جب ان کا ایمان و عقیدہ اس دین سے جڑا ہوا اور مضبوط رہا تب ان کے معاملات منظم ہوئے اور ان کی صفح میں وعدت و اتحاد پیدا ہوا اور ان کی ریاست و سلطنت ناقابل تسخیر ہو گئی جس کو دشمن کی کوئی طاقت دیر نہیں کر سکتی تھی اور اسلامی تاریخ اس پر بہترین گواہ ہے اور اب اگر یہ امت اپنی غفلت سے جانگنا چاہتی ہے اور اپنی سیادت و قیادت کی طرف واپس رخ فیرنا چاہتی ہے تو اسے پھر ضرور اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا پڑے گا کیونکہ روشن شاعرہ دین الہی واضح بھی ہے اور مضبوط بھی اپنی چند باتوں کے ساتھ باتیں تو پوری نہیں ہوئی اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ ہم اور آپ جس مقصد کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اقول قول ہادا واستغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین من کل ضم واستغفر منو والغفور الرحیم